اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال ان گوڈیوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمیں جی جوائن کیا ہے راکیش بیت صاحب نے بہت شکریہ سر جا جا پائیں تھانکیو سو مچ اور سر کا سب سے بڑا تعرف یہ ہے بہت شکریہ سر کا سب سے بڑا تعرف یہ ہے کہ سر پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ ایک میرے لیے بڑی نیوز سی کیونکہ میں جس سے بھی بات کرتی ہوں کسی بھی اپنے دوست سے بات کروں انڈیا میں یا کسی سے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ویزا نہیں ملتا بہت سے میڈیا کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ جی ویزا ایسی نہیں ملتا ہے لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ اگر راکیش سر جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں تو یقیناً اس سے جو ہیں وہ دونوں کنٹریز کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہتر کرنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسا لگتا ہے آپ کو پاکستان آ کر اور آپ جب آتے ہیں اور یہ کہ جو آج کل یہاں سیچویشن ہے بجڈ بھی آیا ہے وہ بھی ایک ہنگامہ ہے اور سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان ہوں چاہے نواز شریف ہوں اور جس طرح سے گئی تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجنسیز اور آرمی کر رہی ہے یا واقعی میں ان کی پرفارمنس خرابتی جس کے وجہ سے سب کچھ ہوا اور آرمی کرنے کے لئے آپ کے چینل جو بہت دیکھا جاتا ہے انڈیا میں آپ بہت مقبول ہیں ہاں پہ اور آفل سوشل میڈیا میں جب یہ ویڈیو فورد ہوتے ہیں تو آپ کے کافی اچھی پریزنس ہے اور لوگ آپ کو سنا چاہتے ہیں اور آپ کو سنا چاہتے ہیں پاکستان میں آنا میرے خوشی کا بیاس ہوتا ہے جو سردک پر مجھے لوگ ملتے ہیں یا میرے جو ہوسٹ ہیں وہ پیار سے لبریز ملتے ہیں مجھے کوئی ایسا نہیں لگتا جب پاکستان میں آتا ہوں کہ کوئی ہوسٹ آئل ہے پاکستان میں پاکستان میں آل سرنڈڈن میرے کہیں دوست مجھ سے اتفاق نہیں کرتے پر میں ان سے پروف سے بات کر سکتا ہوں کہ ریزلینس ہے پاکستان سوسائیٹی میں پچھتی سال سے کوئی انیسمنٹ نہیں آ رہی ٹوریزم مر چکا ہوا ہے پر آپ کو لاہور اسلام آباد کراچی ملتان راورپنڈی ماری جہاں جہاں آپ جائیں گے سرکوں پر رونک ہے بزار رات پر کھلے رہتے ہیں کھانا پینا چل رہا ہے شاپنگ مال بھرے ہوئے ہیں ابھی میں پیکنڈنگ مال پیکنڈنگ مال کی رونک دے کے لاہور میں ہیں تو میں تو ستنڈ تھا اچھا یہ کہاں پہ ایکنومی کرائیسی شاید گاؤں یا چھوٹے شہروں میں دیفرلی ہوگا بکوز کرائیسی ہے تو کہنے کا بیدی بل ہے تو آپ کے پہلے سوال کے جواب میں تو میں یہ ہی کہوں گا کہ پاکستان کو چاہیے اور ہندوستان کو بھی چاہیے ایک دوسرے کو بھی دے دیں ہم لوگ ایک دوسرے کو اصل دیکھیں پاکستان میں ایسا مانا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر پڑا ظلم ہوتا ہے میرے صاحب سے تو اس میں کوئی آدھا پرشنگ بھی سٹا ہی نہیں ہے میں ابھی اشتیاک سب آئے ہوں میں میرے پاس تو مہینہ میرے پاس ہی تھے میں یہ دعوے سے کہا سکتا ہوں اگر مذہبی بات کریں تو اگر دنیا میں کہیں مسلمان بڑے آزاد اور ownership کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ ان کا اپنا ہندوستان ہے اگر ہندوستان میں اسلام کو یہاں پر پنپا ہے یہاں پر بہت مسلم ان انڈیا ہم سب ہیں نا یہاں پر وہ ہم کو دے بہت تے کے رہے پاس اور ہمیں تے کے رہے پاس پاکستان کے لوگوں کو اس بارے میں بلکل چھنٹا نہیں کرنے چاہے لیپ مسلمان دو انڈیا تو انڈیا اور ہمیں ہندوز پاکستان تو مسلمان دو پاکستان دونوں ملکوں کا اپنا بند ہے کہ اپنے اپنے شہری کی پوری پوری اس کو پردکشن ملے لیکن سر جو بھی کسی بھی کنٹری کی اپوزیشن ہوتی ہے چاہے وہ بھارت کی ہو یا پاکستان کی ہو گورنمنٹ جو بھی کرے جو بھی کوشش کرے کام کرنے کی یا بہتر کرنے کی وہ ہمیشہ کرتی ہے یہ ہم نے بھارت میں بھی دیکھا ہے کہ چاہے وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ بھی کرے لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ نیگیٹیو نکال کے لائے جاتا ہے یہی حال پاکستان میں ہے آپ کے خیال سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جیسے میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی ہٹائی گئی عمران خان کی بھی ہٹائی گئی تو آپ کے خیال سے کہ یہ واقعی میں ان کی پور پرفارمنس تھی یا پھر یہ کہ کوئی اور لوگ ہیں جو گورنمنٹس کو لا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں مطلب آرمی ہو گئی ایجنسیز ہو گئی آپ کے خیال سے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں میں ایک پاکستان میں جو پولٹیکل سیٹپ ہے وہ اتنا مچھور نہیں ہو پایا آپ دیکھیں جو ان کو جیسے بولتے ہیں مزاکیت جمہوریت جو ان کا پولٹیکل پارٹی داخل میں اگرمنٹ کرتے ہیں بکورنسیز نہیں پر اس سسٹم ایسیل آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی پولٹیکل پارٹی لندن میں بیٹھے ہو یا دبائی میں بیٹھے ہو اور مذاکرات لندن میں کر رہے ہو میں ایک پاکستان بہت سے بیٹھ کے وہ آپ دیش کی بات نہیں کر سکتے اور دیفنیلی ڈیفنیلی ڈیری ڈیرلی ہیڈن ہیڈن ہیڈیلی رہا ہے ہیڈن ہیڈیلی ڈیوڈ دیپ سٹیٹ ہیڈیلی 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 پر ان کو لڑنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو ادارے ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے حد میں رہنا چاہیے میں پاکستانیوں کو میں اکثر بولتا ہوں وہاں پہ آکے when i hear عمران خان سے کہ آمی اور حکومت ایک ہی پیج پہ ہیں so that is the fault line there is only one page and that page belongs to the government of the day rest everyone is subservient to the government of the day تو جب تک یہ پاکستان میں آپ لوگ جو چیزوں کو watch کرتے ہیں جب تک وہ کہتے رہیں گے کہ we are on the same page تب تک یہ conflicts رہیں گے اور اب جیسے ہمارے ہاں پہ آپ ایر ویج انجین سے پوچھو کہ who's the chief of army میں نے خیال سے آدھا پسند لوگوں کو نہیں معلوم ہوں کہ who's the army chief who's the airport chief or navy chief یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں سرکار وہ سرکار سرکار چلاتی ہے یہ لوگ آرمی والے جو ہیں یہ محافظ ہیں سردوں کے ان کا دیش میں کیا کام ہے they must stay in the barracks تو کسی بھی ملک میں جیسے آپ we are also a diverse country پاکستان is a diverse country we are a very diverse country diverse country کو چلانے کے لیے جو 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 عمام ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں ان میں ایک sense of nationhood آنا چاہیے آپ جب ایک مذہب کے حساب سے آپ کچھ چیز چلا ہوگے تو پھر آپ کو بڑے conflicts ملیں گے کہ مذہب کے اندر مذہب ہوتے ہیں فرقوں کے اندر فرقے ہوتے ہیں تو لویلٹی جو ہے اور جو جیسے آپ بولتے ہیں ایلیجنس وہ مل سے جیدہ اگر آپ کسی مدد سے کر لیں گے تو پھر آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ اس طرف جانا ہے باقی پاکستان کا لیکنی the fault line ہاں تھے startle so I must tell you very honestly it's a two nation theory ہے نا یہ پاکستان کو بڑا پریشان کرتی ہے اب جو نشن بن گے نا جب چودہ اگرس کو آپ وجود میں آگئے so that's the end of two nation دی اور یہ دو نشن بن چکے ہیں so وہ ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اگر نساب کے اندر ہندو کے اگنس یا انڈیا کے اگنس اگر ٹیکسٹ بک میں لیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں آپ fault line create کر رہے ہو وہ جو کلھانی میں لکڑی کا دستان ہوتا وہ لیکہابت جو ہے آپ ایک پلیس دے رہے ہو جو جس game spoiler ہے جن کا steak جو ہے صرف رات کو روٹی کھا کے سو جانے گا ہوتا ہے وہ دیش نہیں چلانا چاہتے تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی fault lines جو ہیں وہ اس کے بارے میں بہت کوئی لکھا گیا اور پاکستانیوں نے لکھا ہوا ہے اور اس پہ اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور جب تک یہ جو tough time ہے یہ tough time بھی تم نکلے گا جب owners جو آپ لیں گے پاکستان کی جو civil society ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ سوچل میڈیا بولے گی ہمارے محافظ صرف فوج ہیں اور آپ بولیں گے پولیٹیشن کرپٹ ہیں یہ جو پرسپشن بنا دی جاتی ہے کہ پولیٹیشن سارے کرپٹ دنیا مار میں پولیٹیشن کرپٹ ہوتے کہاں نہیں ہوتے ایک چلانکیا کا کوٹ ہے کہ پولیٹیس پرسیوٹ آف پاور جو بھی پولیٹیس میں آیا گا وہ پاور جھون رہا ہے اور پاور کا صحیح استعمال کرنا جو ہے ایک دھرم ہے ایک دیوٹی ہے پولیٹیشن سیئے اب آپ لاکھ باتیں کرتے ہیں ہمارے موڈی صاحب کے بارے میں پاکستان میں پاکستان آپ موڈی صاحب کے پرفارمنس نہ آپ سکتے ہیں آپ موڈی صاحب کے موڈی صاحب کے پرسیوٹے ہیں دی نیوڈ 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 کنٹری تو کئی نہ کئی مذہب کو آپ پیچھے رکھے انڈیا پاکستان شوڈ سٹارٹ ڈائلاغ ان سچ وی دی ہم لویلٹی اپنے ملک سے رکھیں تو بہتر رہے گا بگر نیشن سٹیٹس اور نیشن سٹیٹس میں واقعی مذہب کوئی کام نہیں ہوتا لیکن سر اگر ہندوستانی اور بہت اچھی طرح سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں جو لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں اگر ان کی کسی بھی قسم کی انٹریکشن ہے یا کمیونکیشن ہے تو وہ بہت اچھی طرح سے دوسرے کے دوست ہیں اور بات کرتے ہیں لیکن جب ہم پولیٹکس کو دیکھتے ہیں گورنمنٹ لیولز پہ دیکھتے ہیں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ہندوستان ہو سر اتنے سال میں پچھتر سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کیوں ایسا نہیں ہو پایا کہ بہتر ہو میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں پاکستان کی طرف سے اس چیز میں میں بلکل اگری ہوں کہ کشمیر کے لیے کہا جاتا ہے کئی شرارتیں ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود ایسا کیوں ہوا جب ایک کنٹری بن گئی اس کے بعد یہاں کے لوگ آرام سے کیوں نہیں بیٹھے آپ کے خیال سے اور بھارت کے سار ٹرمز کس لیے بہتر نہیں ہو پائے کیا گورنمنٹ لیول پہ ہندوستان میں بھی اس بات کو سوچا گیا تھا کہ مل بیٹھیں گے یا بات کرنے کی ضرورت ضروری نہیں ہے اس بات کو لے کے چلیں کیا ایک نیرٹیف سٹیٹ سٹیٹ کرتی ہے اور پبلک اس کو فالو کرتی ہے لیڈرز ہی نیرٹیف سٹ نہیں ہے تو پبلک بھی کنفیوز دی رہتی ہے جو سٹیٹ نیرٹیف انڈیا کا ہے وہ ایک پھلکت دیفرنٹ ہے کشمیر کنیا کماری we are one nation irrespective of language caste creed or anything پاکستان کا binding factor ہے وہ مذہب کو لے کر چاہتے ہیں یا اردو اردو آپ کی alien پارٹی گلد ہوا see اردو is not a language which is local to when at the time of partition جو crisis شروع ہو گئے زبان سے شروع ہوتے ہیں اور پھر جا کے بکر ہر آنمی کی زبان جو ہیں وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اب ہم انڈیا اور پاکستان کی بیچ میں جتنی بھی باتچیز خراب ہوتی ہے وہ کشمیر کو لے کے ہوتی ہے اور کشمیر کا منشور کرنا بہت ضروری ہے پاکستان کو ہندوستان نے ایک بارے نہیں سو بارے میں بھی بیک چینل میں کام بھی کرتا ہوں بول دیا ہے کشمیر is non negotiable our choice is yours let's find a peaceful solution to it but آپ کو non state actors کو کہ آج بھی آپ جیل میں پڑھا ہوا ہے کیوں پڑھا ہوا ہے بکوز against an F.I.R. filed by the Pakistani government itself so Pakistan government نے اس کو فائل کیا ہو ہے ٹیرررزم کے case کے اندر تو یہ جو non state actors کے پڑھ جانا پڑے گا Sincerely پاکستان میں بہت potential ہے اس میں ڈا 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 آپ کو جو آپ جو آپ جو آپ جو ڈا 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 جب آپ کو ایک normal state بننا پڑے گا normal state مذہب سے نہیں آتی terrorism سے نہیں آتی یا normal state ایکٹرز کو پرموٹ کرنے سے نہیں آتی بلکل normal state بننا پڑے گا import export کریے بچوں کو پڑھائیے اور جو بچوں کو آپ اپنا نساب نہیں بدلو گے جو material schools سے باہر آتا ہے وہ مجھے جو نیلیٹیو ہے اس کو کئی نا کئی کوٹس کریکشن آرزو کرنا پڑے گا دیکھیں بامبے میں جو اٹیک ہوئے اور وہ ایک فرنٹل اٹیک تھا انڈیا میں تو کوئی بھی ہندوستانی اور بامبے کے اٹیک کہاں سے بول سکتا کبھی نہیں بول سکتا تا قیامت تک نہیں جب تک وہ جو اس کے پرپیٹیٹرز ہیں ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کا جو لوجیکل انڈ ہے ان کا conviction ہے وہاں پہ پہنچنا چاہئے تو ایسے چھکرٹ چیزیں ہیں جو جو ایسی بڑا ہر تو ریزولویبل ہیں پاکستان میں وہی لوگ رہتے ہیں جو یہاں رہتے ہیں ہم بھی پر پاکستان کو اپنے اپنے لوگوں بے 880 ملین ڈالروں کے ٹیکس لگانے پڑے just to please the IMF for one billion dollar. تو کیوں چائنا with a three trillion dollar پاکستان کو دو ملین یا تین ملین یا ساتھ ملین کیوں نہیں دے پا رہا? Because وہ بھی comfortable نہیں ہے چائنا. چائنیز are also not comfortable. The whole the global community is not comfortable. جب اتنے لوگوں کا یہ بیچار ہے اتنے لوگوں کا یہ سوچ ہے تو پاکستان کو کہیں بیٹھ کے سب لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کیا ہندوستان تو گلت ہے یہ کہ دنیا گلت ہے. The whole world is wrong. تو کہیں I think کوئی بڑی مسئلہ نہیں ہے یہ paradigm shift جو ہے جب یہ آئے گا پاکستان کی جتنی بھی problem ہے یہ کچھ مہینوں میں سال ہو سکتی ہے کوئی کوئی ایسا نہیں ہے کہ doomsday آگیا ہے. No یہ temporary ہے اور اس کو permanent solution جو ہے نا وہ صرف ایک یہ ہے ہمسائے کے ساتھ اگر آپ کا پیار نہیں ہے تو پھر آپ آپ بتائیے کوئی بھی آدمی you know you can't change us they are going to stay here and we can't change you you are going to stay here. تو کہیں نہ کہیں اس state کو مجھے official narrative ہے کہ ہندو دشمن ہے اور انڈیا دشمن ہے ہندو گندہ ہے ہم ہندو سے دکھی ہو کے ہم نے اپنا الک ملک مانگا ہے اس narrative کو بدلنا پڑے گا کیونکہ آپ آپ حاضر state ہو your reality تو reality میں آ چکے ہو وہ جو زمانہ تھا جنا صاحب کا یہ سب کہنے والا وہ ختم ہو چکا ہے تو اس narrative کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ایک normal state بنے and that's that's the only thing that I feel that must come come out now. sir two nation theory ہو گئی ہے اس قسم کی بات ہے کہ ہم رہ نہیں سکتے تھے ہم رہ نہیں سکتے ہیں کسی اور religion کے لوگوں کے ساتھ یہ تو sir اب کافی حد تک میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ اور بات ہے کہ textbook میں جو کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اب جو نئی generation آئی ہے جو school colleges universities کے students ہیں ان میں اس قسم کا رویہ دیکھنے میں نہیں آ رہا یا کم ہو گیا ہے سمجھیں کافی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ابھی کیا اور بات ہے کہ جو اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہولی کو پر بین لگا دیا پھر اٹا دیا یہی تماشے ہماری ہیں چلتے رہتے ہیں لیکن اس میں students کا کوئی ہاتھ نہیں کیونکہ students تو اس میں سا لے رہتے ہیں وہ تو خوش نظر آ رہے تھے لیکن صرف کہیں نہ گئی آپ کو لگتا ہے کہ اندوستان کے ساتھ ایک tension بنائے رکھنے میں جو ہے وہ پاکستان کی جو پوج ہوتی ہے یا establishment agencies ہیں یا politicians ہیں کیا ان کا کوئی فائدہ ہے جو یہ اس بات کو ختم ہی نہیں کر رہے یا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہر وقت یہی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی statement ڈی دی جاتی ہے جو ظاہر ہے کہ جواب میں پھر ہندوستان سے بھی اسی قسم کا reply آتا ہے اور اسی طریقے سے یہ انہوں نے اتنے سال نکال دیئے ہیں اور public جو ہے وہ بچاری احران پریشان بیٹی ہوئے کیونکہ اس کے اوپر تو بجٹ بھی آ جاتا ہے اس کے اوپر ٹیکسز بھی آ جاتے ہیں لوٹ شیڈنگ بھی چل رہی ہے دس چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں لیکن پاکستان کا یہ بھی ہے کہ وہ آپ ایک بلین کی بات کر رہے ہیں اب تو کوئی کچھ پیسہ نہیں دے رہا چاہے وہ چائنا ہی ہو وہ تظہر ہے سر کب سے تو پیسہ مانگ رہے ہیں کب تک کوئی دے سکتا ہے لیکن اپنے فیکٹریز اوپن کرنا اپنا ٹریڈ اوپن کرنا اپنے آپ جیسے کوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہونا وہ آخر یہ لوگ کیوں نہیں سوچ پا رہے اس طرف کیونکہ ظاہرے لوگ تو ادھر ہی سا ہے نا وہی وہی دماغ کے لوگ ہیں آپ آردو یہ جو پاکستان کے بننے سے یہ نا آپ دیکھئے اب جو آپ جس کے اب بات کر رہے ہو فوج کا اگر ہندوستان سے دشمنی نہیں ہے اور ہندو دشمن نہیں ہے تو ریدان دی اگزسنس نہیں بنتا نا فوج کا فوج کے وجود کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہندوستان سے پیار ہو جائے ہندوستان سے دوستی ہو جائے اور ہندووں سے بھی پیار ہو ہو جائے تو پھر ضرورت کیا ہے پھر پھر فوج کی ضرورت نہیں ہے ریزن اگزسنس جو بنتا ہے نا آپ ہندو ہیٹ یا انڈیا ہیٹ جو ہیں وہ فوڈر ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو جدہ فوج چاہیے نہیں کبھی کبھی آپ جیسے جو یوٹیوبر ہیں وہ بھی پانچے بڑے اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کا جدہ آرڈینس انڈیا میں ہے بہت دیکھنا جاتا ہے آپ کو انڈیا پہ سوچ بدل لیا ہے بچوں کی یہ سیلور لائننگ ہے اور اس سیلور لائننگ کو ہم یہاں اپریشیٹ کرتے ہیں بہت دیکھنے پھر فوج یقیناً اپنے اگزسنس کے لئے کام کرتے ہیں ایسا ایک جیسے لوگ بولتے ہیں میں کلیشے ہی مانتا ہوں کہ ہر دنیا کے لئے فوج ہوتی ہے یہ ایک ایسی فوج ہے جس کے لئے ایک ملک ہے یہ بتا نہیں کب سے لوگ ڈکیٹ سے بولتے رہتے ہیں تو تو یہ کہنے کی بات ہے but factor the matter is آپ لوگوں کو سیبل سوسائیٹی کو اٹھنا پڑے گا it is your duty your means of every پاکستانی that جو آپ کے ملک کے حافظ سردوں کے محافظ ہیں جو سردوں کا پیرا دیتے ہیں ان کو سردوں تک محدود کرنا یہ کام آپ لوگوں کا ہے سیبل سوسائیٹی کا ہے اگر آپ ان کو ہیرو بناؤ گے جو دیکھیں فوجی جو مرتا نا ہم نے بڑی بڑی دیکھا یہاں پر بھی ہم لوگ بڑی خوش ہوتے ہیں فوجی شہید ہو گیا تو وہ شہادت کے بعد جب پیچھے گھر بچتا نا وہ ایک چار پانچ چھے مینے کے بعد وہ جو بدوہ ہیں جو انات بچے ہیں نا ان کا کوئی سہارا نہیں بچتا موت اور ڈسٹرکشن دونوں آسانی سے لی جا سکتی ہیں اور زندگی اور خوشحالی اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ محنت کرنے کے لیے سیبل سوسائیٹی کا یہ اہد کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر میں جب بھی دیکھتا ہوں جب بھی جاتا ہوں مجھے اتنے حسین لوگ ملتے ہیں in terms of heart and clarity but somehow when it comes to کشمیر تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہوں کہ اندر یہ ہے کیا یہ ڈال دیا گیا ہے کیا نہیں بینا کشمیر کہ کچھ ہو نہیں سکتا پہلے کشمیر کرو ہم پاکستان کو ہمارے پرائم نیسٹر ہوں یا ہمارے پوررم نیسٹر ہوں یا ہمارے پیک چلوز ہوں بڑا کلی یہ بہت آ گیا ہے کشمیر is non-negotiable سو کم کم سٹیٹس گو پہ تو آ جائے نا کیونکہ کشمیر میں اگر اپنی لت لگ جائے گی کشمیر لینا ہے لینا ہے نہیں ملے گا سو وہ چو چیز افثانہ انجام تک لانا ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے میں کل بھی کہیں بات کر رہا تھا یہی بات کر رہا تھا کہ پوری ملک کی جو development process ہے وہ رکی پڑی ہے کیونکہ focus اور length and breadth دیکھئے اتنا ڈیورس آپ کا بہت ملک ہے کہاں بلوچ ہیں کہاں سندھی ہیں کہاں پنجابی ہیں سرائکی ہیں آپ کا بھی سائٹ پہ کشمیر ہیں گرگن پارچیسان تنی کیا کہاں ڈیورس لینگویجیز ہیں کلچر ہیں ان پہ دھیان اگر پاکستان دیکھے ہندوستان کو پاکستان کو بھول جانا چاہیے کپل ایئرز کے لیے اب یہاں پر دیکھو نئی چیز میں کل بھی سیاد صاحب کو بتا رہا تھا ہندوستان میں ہم لوگ انڈو پاک کی بات اب نہیں کرتے ہیں یہ پانچے سال سے بند ہو گئی ہے انڈو پاک ہم انڈو پاکستان ہم انڈو یورپین کیونکہ ہو نہیں رہا کچھ کچھ ہونا چاہیے دوستو یہاں پاکستان کو قدم بڑھانا پڑے گا یہاں سے دیکھیں موڈی جی نے بہت بڑا رسٹ لیا عرضو جب وہ جاتی عمرہ پہنچ گیا ہے ایک پولٹیکل رسٹ تھا ان کے لیے پر یہاں پر اپوزشن پارٹیوں نے بھی جہدہ نہیں بولا انہوں نے کہا یہ ویلکم ایڈریس ہے اور جیسے ہی وہ واپس آئے پٹھانکڑ ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ جو اب وقت نہیں رہا عرضو ہمارے آپ کے بچوں کے لیے آپ سے جانگ ہیں کہ وہ جو نون سٹیٹ ایکٹرس کے شلٹر میں رہنے کا ہمارے میں بولیوڈ کی پچھنا دیکھیں ہوں گی پچھر میں امیتاب بچنا بولتا ہے کہ اگر رسٹ جائے تو شہر میں بچے کا کھلونا بھی نہیں گم ہوسکتا اگر آگیا آرمی چاہے تو جسے ستائے ہوئے ہیں اور ہمارا پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا لوگ وہاں سے آئے تھے ممبئی اٹیک وہاں سے ہوا تھا تو کئی نہ کئی فوج کو یہ ریزول کرنا پڑے گا کہ ہی نوووووی نووووی تیروریزم اور پرموٹنگ پر سیک گائی ملوووو اس کو پوڑا فلسٹاپ دیے بنا یہ گاڑی چلے والی نہیں ہیں امران کھان صاحب نے کیا کیا امران کھان صاحب نے ملوستان پاکستان کی ریلشن کے اندر سب سے جو نیگٹیو کام کیا وہ امران کھان صاحب نے کیا جو بلائے اب اسٹر کیا اندر کسی ڈیسپیوٹ ہوتیں ہیں zastانیٰوں سے آپ وار ٹائم آپ باہر میں نہیں ہے آپ پولٹیکل انڈیفرنسی ہیں ایجنڈاز ہیں تو امران کانزا نے تو پوری ریلیشنشپ کا گلائی کاٹ دیا امبیسٹر بلا کر ہائی کمیشنر باپیس تولا کے تو جیسے وہ ٹریڈ ڈیل ہے آج کے دیکھ میں آپ دیکھئے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے مارکٹ آپ کے حوالے ہے اس بارہ لینڈ پروسی بنا سکتے ہیں سر امران خان تو بڑے کنفیوز تھے انہوں نے تو ٹریڈ بھی بند کر دی انہوں نے تو وہ جو پہلے آرمی چیف تھے باجوا صاحب انہوں نے کہا کہ دس بیس سال کے لیے کشمیر کو سائٹ پہ کر دیں اور انڈیا کے ساتھ ریلیشنس ٹھیک کریں تو بھی انہوں نے کہا کہ امران خان نے بنا کر دیا اور بعد میں امران خان صاحب کہتے ہیں مجھے تو کامی کوئی نہیں کرنے دے رہا تھا سارے پیس لے تو باجوا صاحب کرتے تھے تو انہوں نے تو اتنی کنفیوزن پھیلائی ہے کہ آم پبلک کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آخر کون کیا کر رہا تھا اور کس نے کیا کیا ہے کیونکہ پہلے ہر چیز امران خان کے نام لگ رہی تھی اب امران خان کہتے ہیں مجھے کیا ہے کچھ نہیں ہے لیکن سار جہاں تک آپ یہ کہہ رہے تھے نا میں جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گی کہ آرمی کی ضرورت نہیں تو سار اگر ادھر کا بورڈر پر سکون ہو بھی جاتا ہے جو ہو جانا چاہیے بھارت کی طرف تب بھی ہماری آرمی کو ہماری ایجنسیز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بے روزگار نہیں ہوں گے کیونکہ دوسری طرف سے ٹی ٹی پی والوں نے کافی انٹرٹینمنٹ شروع کی ہوئے اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اٹیکس ہو رہے ہیں اور کس طرح سے ان کی ضرورت ہے وہاں پہ تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آرام سے بیٹھ جائیں گے یہ ان کے پاس کام نہیں ہوگا کیونکہ وہ ٹی ٹی پی جو انہوں نے خود ہی بنائی تھی اب ان کے سر کو آ رہی ہے تو وہ بھی تو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے کم سے کم ایک بورڈر تو شانت رکھیں گے عمران صاحب qualification کیا ہے to be in politics دیکھئے آپ میرے پاکستانی دوست یا جو اس پروگرام کو بعد میں دیکھیں گے دے مینا ڈیگری پر آپ دیکھئے ہمارے پردان منتری وہ پچھلے پینتیس چالیس سال سے وہ گراس پروڈ لیول سے کہ انڈرسٹین ڈیگری پولٹیکس وہ پولٹیکل ورکر بن کے اتنی خوبصورت طریقے سے اپنی سٹیٹ گجرات بھی چلائی اب یہاں بھی کام کر رہے ہیں وہ پولٹیشن ہے عمران خان صاحب کا جو قلیم ٹو فیم ہے وہ کرکٹ ہے اور اس طرح سے تو ہمارے قبل دے بھی ہمارے پردان منتری سانی گواسکر بننا چاہیے نیس پرائم سر شوڑ بھی تینڈل کر سو ہمارے ہاں پہ یا کسی بھی کنٹری میں پولٹیکس is a serious business پولٹیکس is not a business of claim to fame کر کے اس کو exploit کرنا آپ کو بڑی محنت سے کام کرنا پڑتا ہے نیچے سے اوپر آنا پڑتا ہے اور جو باریکیاں نا نوانسز پولٹیکس کے یہ بہت ضروری ہے اب آپ کے بلاور بھٹو صاحب ہیں اب it is unfortunate کہ وہ ایک پولٹیکل فیملی سے آکے اگر وہ بولے گا ہمارے پردان منتری کے لیے وہ زبان جو وہ use کرے گا میں آپ سے آج ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور میں آپ کو کچھ بھلا زبان بولوں آپ مجھے کل سے شو میں سے بلا ہو گیا آپ میرا نمبریں بلوک کرتے ہیں اب دو سٹیٹ کے اندر اگر امران خان صاحب بولیں گے کہ چھوٹے لوگ بڑے اوڈے پہ پہنچ گئے یہ پردان منتری کی زبان ہے میں سے بلکل ہے تو یہ ان چینوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی نہ بھی تو نہیں بات کرے اور کمپلینٹ کرنے کے لیے تو میں ایک بڑا اچھا بات چیت کرنے یہ اتنی ضروری ہے امران خان صاحب نے بات چیت بند کر دی تو میں تو لائٹر بے میں کبھی کبھی ان کو یہ شیر سنا دیا کرتا تھا پاکستان میں آ کے تو وہ کہتے ہیں کہ خاموش نہ رہے ورنہ قیامت ہوگی خاموش نہ رہے ورنہ قیامت ہوگی جو آج کھلش ہے کل اداوت ہوگی اور شک میں تو دوستوں کی امانت ہیں ان تک نہ پہنچے تو خیانت ہوگی بات چیت کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے کسی بھی حالت بلکل ایسا ہے لیکن سر چاہے وہ بلاول ہوں چاہے امران خانوں ان لوگوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے اوپر پاکستان کی پتہ جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپریشیٹ نہیں کیا ہے یہاں پہ لوگوں نے ان کو کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو کمچھے کم اتنا تو لوگ سمجھ رہے ہیں یا اتنا تو لوگ ریسپونڈ کرنے لگیں میں تو کل ایک یوٹیوبر کا یوٹیوبر دیکھ رہا تھا میں تو حیران ہو گیا وہ چھ ساتھ لڑکے بیٹھے ہوئے لاہور میں اپنے اندرون لاہور کی جہاں پر نیلا گمبت کے پاس اور ان کی ریڈیوی ریکارڈ ہو رہی ہے اور میں تو ان بچوں کی باتیں سنکے اتنا ایمپریس ہوا اور ان کا ایک ہی پیغام تھا بینا اچھے پڑوز کے سکھی پڑوز کوئی ترقی نہیں کر سکتا اب ہمارا شیئر سائز ہی اتنا بنا دیکھیں آپ کے ہیں میں کوئی سائز نہیں کرنا ایک حقیقت بیان کرنا بہت ضروری ہے افغانستان ہوت ہوت انڈیا کو آپ نے ہوت بنا دیا اور جو چائنہ کا بورڈر ہے وہاں پہ آپ کا کچھ ہے ہی دی زبان بھی کومن نہیں ہے کھانا بھی کومن نہیں ہے بیچ میں پہاڑ ہیں پہاں ڈیفکل ٹرین ہے تو اب کیسے ہی کام چلے گا کہیں نہ کہیں تو آپ کو وہ دروازے کھولنے پڑیں گے جہاں سے تھنڈی ہوا کا جھوکا ہے اور اتنا لنبا جو ہندوستان پاکستان کا تین ہزار سے اوپر کلومیٹر کو بورڈر ہے یہاں سے تھنڈی ہوا کے جھوکوں کا انظام کرنا پڑے گا اور سچائے ماننی پڑے گی ہمارا جو ماضی ہے نا وہ ایک ہے اب چودہ آگست انیس سو سنتالی سے پہلے بچوں کو پڑھانا چاہیے بھئی اگر آپ یہاں پہ کسی کو معلوم نہیں سکدیو راجگروپوں نے لوگمار تلک کا لالا جلپت رائے کا کی ڈیتھ لاہور میں ہوئی لاہور کونٹ لاہور جل میں کتنے لوگ لٹکائے گئے تو اگر بچوں کو صرف یہی پڑھا جائے گا سکندر سکندر کے بعد سیدھا آپ محمد ان کاسم پہ آ جائیں گے اور پہلا پاکستانی محمد ان کاسم کے ساتھ آیا تک وہ آپ نائنسا بھی کر رہے ہو میں آج کتاب پڑھ رہا تھا مرڈر آپ ہیسٹری بھائی کیا کہ عزیز مجھے اسٹیاد صاحب پلے ایک ضرور پڑھنا اور میں پڑھ رہا ہوں ہم ہافوے تھروں اور میرے کو گوز بم ہو رہے ہیں تو میں نے کہ نسل کیسے تیار ہو رہی ہے ہم لوگ مل کے جب مل کے چلے تھے ہمیں نہیں مانتا ہمارے میں نے ایک آرٹکر آپ کو بھیجوں گا ہمارے پیرنٹس کو نہیں پیتا کہ پاکستان اگر بن جائے گا یا کیوں بنے گا اسے کیا ہوگا کیونکہ پاکستان کے لیے افضل جو بتایا جاتا ہے میں پاکستان میں جاتا ہوں تو میرے یمگ دوست بن جاتے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں انکل ہم نے لاکھوں کی قربانی دے کر پاکستان پایا ہے تو میں ان کو بلتا ہوں بیٹا آپ کے پاکستان کی قرب لینے کے لیے ایک آدمی ایک دن کے لیے جیل بھی نہیں گیا but millions died because of پاکستان not for Pakistan including three persons from my own family my dadah was cut into three parts my buah my eldest sister تو یہ جو یہ جو narrative پہر ہے is a game narrative یہ ہے آج سارا game جو narrative کا آپ کا جو زمین ہے hindu culture کی جو origin دکھتا ہے وہ تکشلا سے دکھتا ہے گندھارا سے دکھتا ہے ہم آج بھی مون جداروں کو سکول میں پڑھاتے ہیں تکشلا کو سکول میں پڑھاتے ہیں سارا مالیاں بھی پڑھاتے ہیں ابھی تک یہ ایک klishe ہے ماضی کو مس کروگے ماضی آپ کو مس کروگے میں فن کرنے کو بدیار ہوں ایک پاکستان ہندوستان کی بیٹنے انٹیلیکٹرز کو بہتنا چاہیے اور ایک کتاب لکھنے چاہیے پانچے آدمی رائٹر آپ کے طرف سے ہوں پانچے انڈیا انبائس یہاں کشان بھی آیا ہے یہاں پہ شک بھی آیا ہے یہاں پر گریف بھی آیا ہے یہاں پہ کون نہیں آیا سب آیا جو سب کا لکھا جائے کوئی اتنا انڈریچ کلچر جو ہمارا بنا ہے یہ ایک ریس نہیں ہے کتنی ریسے آئی ہیں کتنی لوگ آئے سب یہاں پہ سمنا آگے اسلام پر نے بھی تو آئے مسلمان بھی تو آئے تو ہم نے تو ہر ایک چیز کو گلے لگایا ہے یا نہیں اس مٹی نے وہ جو چودہ آگست کی رات پندر آگست کی رات ہے اس سے پہلے بھی ہم لوگ جیتے تھے یہاں پر لیکن ہمارا ماضی تھا تو کورو پورر we have to be very proud of what چھیک انگریزوں نے آکے ہم تو بھی خراب کیا اب میں تو کہتا ہوں کہیں سے یہاں تک جو لیٹر موگل سے انہوں نے اس مٹی کو اپنایا تھا وہ انگریزوں بادرشاہ یہاں پہ دفن ہوا لیکن سر آپ جی جا پلیس نہیں نہیں سر آپ کمپلیٹ کریں سوری جی میں کہتا ہوں پاکستان کی بڑی چھوٹی پرولم ہے کوئی بڑی پرولم نہیں ہے اپنے بچوں کو صحیح اتحاس پڑھاؤ بتاؤ کہ ہندو کے ساتھ جیسے میں 1685 سے بیگو والا میں ہم صرف سات آٹھ ہندو تھے باقی مسلمان تھے ہم 1685 سات 1947 اسی گاؤں میں رہتے تھے ایک ہی گاؤں میں اس سے پہلے 1480 میں 12 چنات till 1685 وہاں پر اس قرم زیادہ تھے تو یہ غلط کہنا ہے کہ ڈو نیشن تیوری بن گئی آرہ ختم ہو گئے نا اب اس کو میٹی جب ہم ملک بن چکے ہیں جو ملک بن چکے ہیں بار بار کہنا کہ جو نیشن تیوری میں بلیب نہیں کرتا وہ پاکستان نہیں ہے وہ لائل نہیں ہے جس دن پاکستان کا اجھنڈہ پھیرایا گیا اس دن تیوری کا مطلب ختم ہو گیا تھا بکوز وہ ابجیکٹیو جو تھا وہ اجیب ہو گیا تھا سار یہ ڈر ہے پتہ نہیں ڈر ہے خوف ہے کیا ہیں پاکستان والوں میں کہوں گی سالوں میں بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سب ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں سب اتنے خالی بیٹھے میں صرف ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں اور کوئی روشن خیال لوگ جب بات کرتے ہیں اور کرتی سننے کا حمد رکھتے ہیں میں آپ کو ریلی کمپلیمنٹ کرتا ہوں آپ مہا پر بیٹھ کر آپ کرتی سن سکتی ہیں کر بھی سکتی ہیں یہ ایک بڑا اچھا انڈیگیٹر ہے اور trust می in times to come people will remember many more tv bloggers آواز ھٹھاتے ہیں آپ ایک سرمایہ ہو اپنے ملک کیونکہ جو رستہ دکھاتا ہے وہ جیدہ بہادر ہوتا ہے کسی کی چمچہ گری کر کے آپ کچھ بھی عوضہ حاصل کر سکتے ہو پر جو آئینہ دکھائے وہ ہمارے قبیر کا دوہ ہے کہ آگن کٹی چھوائے جو آپ کو کرتا ہے اس کو اپنا اتنا نزیق رائے ہو سکتے تو اس کو اپنے گھر میں بٹھا لیجی کیوں کبیر کہتے ہیں کہ بن سابون پانی نرمل کرے سوہائے تو آپ کو کرتا نا وہ جیسے پانی سابون سے مو دھوتے ہو بڑی دھوتے ہو نہیں critic جو نا آپ پانی 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 ہم اپنے آپ کو اس حالت میں رکھیں جس حالت میں ساپ اور شفاق دکھیں سیدھر وائف شوڈ نا 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 پاکستان کا کہنے سے کام نہیں چلنے والا کہ we don't support non state actors کچھ ہٹانا پڑے گا سین سے and once for all یہ جو جنونیت آپ آ جائیں گی یہ مار دے گی پاکستان کو یہ پاکستان کے اندر اثر ہم پہ پڑتا ہے جسی پڑوس ناغ لگی ہو ہم کو دھوا نہ آئے ہم کو آنچ نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا میں تو اپنے اندیان پاکستان سے ساتھ ہم کو موقع دینا چاہیے but honest lies on پاکستان یہ پہلا step پاکستان کو لینا پڑے گا کیونکہ آپ کے نون سی ڈیٹیٹر ہیں آپ کو جڑ سے نکال نا پڑے گا ایک بھی نون کرنا پڑے گا سر اس لیے کوئی اور چوئیس نہیں سر کیونکہ آپ پاکستان کو خوض اپنے کنٹری میں جو نقصان اٹھانا پڑ ہے نہ کہ کسی اور کنٹری کے لئے جو ہم سوچا کرتے تھے کہ ہو گا لیکن وہ چیز ہمارے اپنے گلے پڑ گئی تو جی آپ آپ امریکہ کے بڑے بڑے ہسپیٹل میں جائیے چاہے کلنک ہو یا نیو یورک یورسٹی ہسپیٹل ہو کچھ کئی بھی ہسپیٹل میں ہو دیو نو سچ لارج نمبر گرے پاکستانی بھوک دیو ہم ان جس جگہ پہ پاکستانی پہنچ گئے تو اپنے ملک لئی بھی تو کرے نا پر اپنے ملک کے اندر کیوں دیکھو جس جگہ کئی مالی میں دیکھتا ہوں جو لوگ ابھی میں نیو یورک میں کچھ میرے پہلے تھا تو بڑے اچھے عوضے پہنچ پاکستانی وہ مجھے شروع ہوگے کہنے کہ آپ کے انڈیا میں مسلمان safe نہیں ہے میں نے چلو مال لیا ایک من کے لیے میں نے کہ تمہارے یہاں تو آپ مسلمان safe نہیں ہے میں نے کہ جو لوگ مہار رہے ہیں جو بمپاٹ کے اڑھتے ہیں وہ ترہا ہندو یا کرتا کسی کو یا کرتا کرتا میں نے کہ آپ کدھی مار رہے تو آپ کے اگر شیعہ سنی کی برین بی اور دیو بند کی پرادم ہے ایم جی مسلمان نہیں رہے آپ کو کچھ کریشن میجر سٹپ آپ جیسے لوگ خوش رہے آپ لوگ بن سکتے ہو یہ جو نیا سوشل میڈیا کا ہے آپ ٹی وی ڈیویٹ سے آپ کام نہیں چلنے والا آپ کو آپ کی مہیم ہے اس میں ہوں اس کا بڑا ایجنڈا ہے let me tell you i'm not from bjp or you know i'm a very independent person 140 کروڑ لوگوں کا welfare is the agenda number one of the government of the day ہم ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم نے 140 کروڑ لوگوں کو اٹھا رہا ہے ان کی aspirations کو دیکھنا ہے اور اس aspirations دیکھو جو پربو ہوتا ہے جو گوان ہے خدا ہے وہ تو پاور پھول ہے ہی ڈی 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 سر بلکل ایسا ہی کیونکہ سر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے پالیسی میکرز بھی کچھ سیکھ لیں کیونکہ بہرحال ہر بات جو ہنہی کے ہاتھ میں ہے تو یہی پاکستان میں کچھ بہتری لا سکتے عام پبلک تو میرے جیسے ظاہر ہم بولتے رہیں گے اور ہمیشہ کوشش کریں کہ کچھ بہتر ہو جائے لیکن اصل میں جو پالیسی میکرز ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہیں ان کو بھارت سے بہت کو سیکھنے کی